جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات آج کیا ہیں سیاسی اور تمام فرقہ پرست طاقتوں نے آج ملک کے اندر ہنگامہ برپایا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے چھ سات سالوں سے ملک کے اندر ڈیوائیڈن رول کر کر اپنی سیاسات چمکا رہے ہیں اور کبھی اس سے لڑا رہے ہیں کبھی ان سے لڑا رہے ہیں کبھی مندیر کبھی مسجد کبھی ینارسی کبھی ٹیبلت اللہ اور ہجاب کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جب بھی الیکشن آتا ہے ڈیوائیڈن رول کر کر اپنا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں تمام چینلز جو الیکٹرونک میڈیا ہے ہندو مسلم جو تنازہ بڑھ رہا ہے یہی الیکٹرونک میڈیا کے وجہ سے بڑھ رہا ہے کہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو انہوں ہندو مسلم ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو فساد ہو جانا شائر کے اندر تو میں چاہتا ہوں ان کے اوپر یو اے پی اے لگا کر ان کو بیان کرنا ہے ان تمام سیکلر طاقتوں اور تمام سیاسی سیکلر جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کے خلاف ہر جگہ کیسز کریں اور الیکٹرونک میڈیا کا خاتمہ کریں ان تمام ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیش کا مستقبل کو ٹکڑے نہ کریں دیش کے مستقبل کو ایک رکھیں کیونکہ آپ اپنے مذہب پہ چلیں مسلمان اپنے مذہب پہ چلیں سکھ اپنے مذہب پہ چلیں تمام جو سنگٹن ہیں دیش کا مستقبل قراب کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ دیکھئے ہمارے آنے والی اولادوں کا مستقبل قراب ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں جو آپ کو بہکا کر سنگٹنوں کو بہکا کر آج ہندو مسلم جو فساد برپا کر رہے ہیں ان سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ آپ جاگ جائیں ان کے باتوں میں نہ آئیں تاکہ ان کے باتوں میں آنے سے دیش دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ نہ کریں کیونکہ دیش چلانے کے لئے تمام مذہب کا جنڈنا ضروری ہے تمام قوموں کا جنڈنا ضروری ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی تمام لوگ جنڈے کے بعد میں دیش بنتا ہے دیش کی ایکتہ رہتی ہے دیش خصورت بنتا ہے اس وطن کے اندر ہیں جو گنگا جمنا تحضیب رکھنے والا وطن ہے ہمارا اور یہ ملک ہے ہمارا مگر آج کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لئے اس کا غلط وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو گنگا جمنا تحضیب کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں میں ان تمام فرقہ پرست طاقتوں سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کنٹرول میں آئیں لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑایں کیونکہ وہ دن دور نہیں کہ تمام سیکلر طاقتیں آپ کا مخاولہ کر کے آپ کو ملک سے اٹھائیں گے میں پھر ایک مرتبہ ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وقت آیا تمام مسلم سیکھ عیسائی تمام ہندو بھائی تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو سیکلر ہیں اے گو کر اس اس ملک کے آئین کو بابا صاحب امیت کر کے خانون کو بچانا ہے آپ کو اس وطن کو ایک نئے طریقے سے بچا کر نیا گل بنانا ہے ہمارا دیش گنگا جمنا تہیزیب کا گہوارہ ہے میں آپ تمام ان دیش واسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گہوارے کو قائم رکھیں اور اپنی ایک تاکھنٹا کو بنا کر رکھیں مضبوط رکھیں ڈٹ کے مقابلہ کریں ان فاشش طاقتوں سے موسیقی